سب سے پہلے بات کرنے سینٹ الیکشن کی جیسے کہ ہم نے پرگرام کا آغاز بی سی کے ساتھ کیا تو آج بڑے عوان کا بڑا مارکہ ہے ہونے جا رہا ہے پولنگ شروع ہو چکی ہے پومی اور سمائی اسمبلیوں میں اس وقت اس کا آغاز ہو چکا ہے مجبوری طور پر اٹھالیس میں سے سنتیس نشستوں پر آج الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ پنجاب سے بات کریں تو گیارہ سینٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اور سینٹ کے ایک سو چار کے وان سے باون سینٹرز گرام آج کو ریٹائن ہوئے ہیں جن میں گورنمنٹ کے اٹھارہ اور اپوزیشن کے چونتے سینٹرز شامل ہیں آج قومی اور تین سو بائی اسمبلوں میں خوبیہ بوٹنگ کے ذریعے سنتے سینٹرز کا انتخاب کیا جا رہا ہے جس میں سے اگر بات کی جائے سن سے گیارہ خیبر فکتون خور بلوچستان سے بارہ بارہ جبکہ اسلام آباد کی دو نشستیں شامل ہیں جنرل نشست پہ بات کرے تو حکومتی اتحاد کے امیدبار عبدالحفیظ شیخ اور پی جن کے امیدبار یوسف وزا گلانی کے درمیان تگڑا مقابلہ ہو رہا ہے بلکل اور اس وقت یہ آپ کو برائے راست مناظر دکھا رہے ہیں ہم قومی اسمبلی کی یہ مناظر ہے جہاں پہ اس وقت پولنگ کا سلسلہ جاری ہے ریپورٹیڈلی فیصل واؤڈا اور کچھ دیگر اہم جو رکانے اسمبلی ہیں راکین اسمبلی ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اپنا اب شیخ رشید صاحب اب سے کچھ دیر کے بعد ہیس لیونگ فور دا ووٹ اور ہمیں جوئن بھی کریں گے اب سے کچھ دیر کے بعد شیخ رشید صاحب بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب شیخ صاحب ویلکم تو دی شو اور گوڈ مارنگ آئی ہوپ اٹس او بگ ڈے بڑا دن ہے آپ کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائی کہ آپ کی تیاری کیسی ہے حکومتی سائٹ کی تیاری کیسی ہے خاص طور پر وفاق کی سیٹ کو لے کر حفیظ شیخ والے معاملے کو لے کریں دیکھیں جی جو بکھنے والے ہوتے ہیں وہ سیکرٹ بھی بکھ جاتے ہیں اور پیسے بھی نہیں بکھتے اور حفیظ شیخ جیتے گا انشاءاللہ اور آٹھ گھنٹے کی بات ہے مجھے اللہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پوری امید باقی ہر ایک اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ کام کرے چھے مہینے سے کالی یہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے پھر الیکشن بھی لڑا اور اپنا پنجاب جہاں سب سے بڑا مارکہ ہونا تھا اس کو تو انہی کیبلی حل کر لیا انہوں نے کمال کیا اور اکتاب اقدر جسہ لے لیا اور سیٹ تو اصل مقابلہ یہی ہے اسلام آباد میں قرار دے دیا گیا باقی طرف تو لڑائی جہرے سبریں آریں تھی رات کو تو انشاءاللہ شیخ صاحب کالی علی حیدر گلانی کی ویڈیو کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے مبینہ ویڈیو کی تصدیق بھی کی ہے پی ٹی آئی نے یوسر رضا گلانی کی ناہلی کا مطالبہ کیا ہے اور اس ویڈیو کا نوٹس الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی لیا گیا ہے کیا لگتا ہے کچھ کاروائی ہو پائے گی سیکھیں الیکشن ایک دن کا ہوتا ہے ساری زندگی ہم نے یہی دیکھا بعد میں لوگ اترازات کرتے رہتے ہیں ہم نے داخل کر دیا اعتراف اس کو ناہل کرا دیا جائے لیکن اس کا فیصلہ شام پانچ بجے تک تو نہیں ہونا پانچ بجے تک تو ووٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے جو ووٹوں میں ایک سیاسی اہم ترین الیکشن ہے اور پی ٹی ایم انشاءاللہ جہاں سے الیکشن دوس کرنے کے بعد اس کی ایکٹیوٹی بھی جو ایک کام پڑھیں گی اور پی ٹی آئی بہتری پوزیشن میں ہوگی اور اور تو باقی باتیں الیکشن کے بعد ایک سوال کامے جواب دے دیں ہمیں معلوم ہے آپ جانے ہیں سندھ کے حوالے سے کل بڑا عجیب واقعہ وہاں پہ ہوا اور دوسرا یہ کہ اختر میگل صاحب بڑے سینئر سیاستدار نے انہوں نے کہا کہ یہ تو جب ریزلٹ آئے گا تو آپ کو سرپرائزز کا پتہ لگے گا وفاق میں نہ بھی ملا شیخ صاحب ہو سکتا ہے ورکنگ کہیں سندھ یا بلوچستان میں ہو گئی ہو اور آپ کا فوکس وفاق میں رہا ہو اس کے لئے کوئی تیاری ہے بہت یہ ایک سینئر کی ووڈ سے کیا فرق بڑھ جاتا اصل تو اسلام آباد کا مسئلہ جسے انہوں نے پولیٹیکل ایشو بنا دیا یہ الیکشن سے زیادہ الیکشن پلس کر دیا انہوں نے باقی سوکوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں کون کتنے ووڈ لے گا نہیں لے گا چھے مہینے سے آپ لوگوں کو میڈیا کو بھی انہوں نے کسی پٹھڑی کو چڑھایا ہوئا ہے تو اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا چھے سالے پانچھے پہ جائے گا تو ہر کو یہی کہے گا کہ میں سرپرائز دے رہا ہوں لیکن فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں نیت کی اللہ کا مکمل جاتا ہے تو اگر کوئی سرپرائز آپ کو خدا نہ خاصتہ مل جاتا ہے تو پھر آپ کی کیا حکمت امبلی ہوگی شیخ صاحب پتہ نہیں میں کو مطمن ہوں گا فی سی ایف جیتے گا میں تو منفی نہیں سوچ چلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب تینکیو آپ جلدی میں ہیں ورنہ ہم تو چاہتے تھے بات مزید ہو جائے شیخ رشید احمد وزیر داقلہ ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے الیکشن ہے سبر کر جائیں نتیجہ سامنے آ جائے گا شیخ صاحب شروع سے ہی کونفرینڈ نظر آتے ہیں لیکن سوال یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کئی وفاق کی جھلک دکھا کر سندھ میں کچھ نہ ہو جائے یا بلوچستان میں موسیقی